تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات بیریشتر گوھر خان بلا مقابلہ چیمین پی ٹی آئی منتخب ہو گئے ہیں انٹرا پارٹی انتخابات جو کہ آج ہونے ہیں بیریشتر گوھر خان کے مقابلے میں کسی نے بھی کاغذات جمع نہیں کروائے بیریشتر گوھر خان بلا مقابلہ چیمین پی ٹی آئی منتخب ہو گئے ہیں واضح رہے کہ بیریشتر گوھر خان کو نامزد کیا گیا تھا چیمین کے عہدے کے لیے اور ان کے مقابلے میں کسی من نے بھی کاغذات نامزت کی جمع نہیں کروائے جس کے بعد بیلشٹر گوہر خان کو بلا مقابلہ چیئرمین پی ٹی آئی قرار دے دیا گیا ہے فیضان حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں فیضان بتائے گا بیلشٹر گوہر خان کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا چیئرمین کے عہدے کے لیے الیکشن کمیشنر نے ابھی پشاور میں کچھ ہی دھر پہلے یہ انانسمنٹ کی ہے اور انانسمنٹ کے مطابق ان کا کہنا تھا جتنے بھی پینل ہیں وہ سارے پینل بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں اور پینل کے مقابلے میں کوئی بھی دوسرا پینل نہیں آیا اور جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق ہم نے الیکشن جو ہیں وہ کانڈک کروائے تھے اسی طرح بلوچستان سے جو صدر ہیں وہ منیر احمد بلوچ جو ہیں ان کے پینل منتخب ہوا ہے سن سے علی مادل شیخ کا پینل منتخب ہوا ہے کے پی سے علی امین گنڈپور کا پینل منتخب ہو ہے پنجاب سے یاسمین راشد کا پینل منتخب ہو ہے اسی طرح چیئرمنشپ کے لیے بیریسٹر گوھر علی خان اور جنرل سیکٹیو جو ہیں عمر ایوب کو منتخب کر لیا گیا ہے چھیک ہے تو بتائیے گا اس حوالے سے کسی بھی قسم کے کوئی اعتراضات تو سامنے نہیں آئے ابھی تک جی ابھی تو یہ انانسمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی اعتراضات سامنے نہیں آئے لیکن گزشتہ روز جو ہے جو لوگ اپنے کاغذات نامزدگی کے لیے جا رہے تھے اس کی ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی کہ ہم سے کاغذات نامزدگی نہیں لی جاری لیکن ابھی اس انانسمنٹ کے بعد ابھی تک کوئی اعتراضات سامنے نہیں آئے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ یہاں پہ خود آئے اور انہوں نے خود ہی یہ انانسمنٹ کی نیاز اللہ خان نیازی نے بقاعدہ طور پر اس حوالے سے ریپورٹ کب تک جاری کر دی جائے گی اور الیکشن کمیشن کو یہ ریپورٹ کب تک جمع کروای جائے گی جی ابھی تو یہ الیکشن کا جو پراسس ہوتا ہے وہ پراسس تو مکمل اس طریقے سے نہیں ہوا کیونکہ کوئی مد مقابل فریق سامنے نہیں آیا تو یہ انانسمنٹ جو ہے یہ انہوں نے کر دی کیونکہ کوئی مد مقابل فریق سامنے نہیں آیا تو یہ اس انانسمنٹ کے بعد جو ہے تمام جو پراسس ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ اس کے بعد کی جائیں گی رزان یہ بتائے گا کہ بیلشٹر گوھر خان تو چیئرمن منتخب ہو گئے ہیں بلا مقابلہ اس کے علاوہ جو دیگر مرکزی اہدے ہیں پی ٹی آئی کے جس میں سیکیٹری جنرل سیکیٹری وغیرہ فائننس سیکیٹری وغیرہ شامل ہیں کیا ان کا بھی انتخاب کیا گیا ہے جی ابھی تک جو انانوسمنٹ کی ہے نیازاللہ خان نیازی نے انہوں نے صرف پینلز کی انانوسمنٹ کی ہے اس میں انہوں نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ پینل میں اور کون کون سے لوگ ہیں لیکن پینل کے مطابق جو صبائی صدور ہیں ان کے اعلان کیے ہیں جو مرکزی چیئرمن ہیں ان کے اعلان کیا ہے جو مرکزی جنرل سیکیٹری ہیں ان کا اعلان کیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف صدر کا انتخاب نہیں ہے یہ بقاعدہ طور پر ان کے پورے پینل کا انتخاب انہوں نے کیا ہے جی ٹھیک ہے فیضان حسین بہت شکریہ تفضلات سے آگاہ کر رہے تھے باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ